سابقہ ادھاکارہ نور بخاری نے زندگی میں آنے والی تبدیلی اور روحانی سفر کے حوالے سے کہا ہے کہ ایک چیز نے میرا دل توڑ دیا تھا اور میں نے اللہ سے جڑنے کا فیصلہ کیا حال ہی میں ادھاکارہ نے پوڈکاست میں شرکت کی جہاں انہوں نے اپنے روحانی سفر اور مذہب سے جڑنے کے حوالے سے بات کی نور بخاری نے کہا کہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا لیکن میں کچھ غلط کر رہی تھی میں نے اللہ کے حکم پر نہیں چل رہی تھی میں بہت درد سے گزر رہی تھی میری بہن مجھے ڈاکٹر محمد جاوید کے پاس لے کر گئی جہاں میری تھیرپی ہوئی اور میں ٹھیک ہو گئی ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ پھر زندگی میں ایک تبدیلی آئی ایک چیز سے میرا دل بری طرح ٹوٹا اور پھر میں نے اللہ سے جڑنے کا فیصلہ کیا آپ کو اللہ کے قریب ہونے کے لیے صرف ایک وجہ کی ضرورت ہے اس وقت میں نے سوچا کہ میں نے اپنے گھر والوں دوستوں اور شہر سمیت سب کو خوش کر دیا ہے اس سب کے باوجود میرے لیے کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا میں نے سب کے خدمت کی اور پھر اللہ کو راضی کرنے کا فیصلہ کیا نور بخاری نے مزید کہا میں نے ہر جگہ اللہ کو تلاش کیا تمام مجالس اور روحانی لوگوں کے پاس بھی گئی لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے اللہ ڈاکٹر جاوید سے ملا ہے پھر میں ان کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے اللہ چاہیے ان کے بعد میرا مذہبی سفر شروع ہوا ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ اللہ سے جنہ ایک خوبصورت احساس ہے میں قرآن پڑھتی ہوں اور سب سے اچھی چیز تب ہوتی ہے جب اللہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیعت کی محبت سے نوازتا ہے اور یہی میرا روحانی سفر ہے